ہاں یہاں یہ میری بات کو ڈینائے کریں میرے دوست میں بیوز پارٹی والوں کے سے بات کر رہا ہوں سر پہلی بات دوسری بات سر یہ ہے اس کے بعد میں آتا ہوں سر موجودہ پوزیشن پہ جو پوزیشن اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سر اس وقت وہی گیم چل رہی یہ سر اور وہی تصرف سولے دیکھیں سر ہمارا لیڈر عمران خان ہمارے کائن جس کی وجہ سے سر ہم یہاں پہنچے ہیں اگر آپ مارے سائٹ پہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں اپنی وجہ سے پہنچا ہوں سر میں نو مہینے ہائیڈ رہا ہوں میرے اوپر سر آٹھ ایف آئی آر سے سر میں ایک دن بھی اپنے حلقے میں نہیں کیا جناب سپیکر اور مجھے ایک لاکھ سات ہزار ووٹ ملے اور نمبر ٹو کو پندرہ ہزار ووٹ ملے سر اور میں نے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ووٹ بھی نہیں ہے سارا میرے لیڈر کی وجہ سے مجھے ملے جتنے سارا جتنی اف آئی آرز ہیں خان صاحب پہ آپ اس کا تقابلی جائزہ لے لیں پھر میں سر جس طرف میں آ رہا ہوں میں پھر کہوں گا کہ ذرا جل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیں آج پھر پاکستان مسلم لیگ نون اس جروں میں برابر کی شریک کے سر اس ساری جو ہمارے اوپر آپ نے سر انٹیرم ہم سر ہم جو اس وقت سارے یہ میرے جتنے کلیگ سر بیٹھے ہیں یہ سارے متاثرہ ہیں آپ کے دو بندوں کے سر ایک آپ نے ہمیں جو بے شک سر آپ حضف کر دیں یہ میرے دل کی آواز ہے آپ نے سر ہمیں ایک جوکر آئی جی دیا تھا اس انٹیرم گورنمنٹ میں جو آئی جی تھا اس نے ہر گھر کی سر چار جواری کو پامال کی ہے سر اور اس کے بعد سر اس کے بعد ہمارے ڈیپٹی کمیشنر کو جتنے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب تھے ان کو یہ آرڈر تھا جو بعد میں ہمارے سپریم کورٹ میں انہی کے ثرو سر ہمارے الیکشن کروائے ان کو سر یہ آرڈر تھا کہ آپ نے جتنے ممبرز ہیں تھری ایم پیو اور سولہ ایم پیو کے طاعت سر ان کو بند کرنا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو اس کے بعد سر ہم یہاں پہ پہنچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا پھر ہمارے ساتھ سر فارم فورٹی فائیب اور فورٹی سیون والا رولہ بن گیا آپ کو بھی سر ساری حقیقت کا پتہ ہے آپ ہم سے سر بہتر جانتے ہیں اس میں ہماری سر آپ کے ساتھ یہ چلتی رہے گی کہ آپ کے توسطے سر آپ ہمارے کسٹوڈیان ہیں ادھر جو بات ہم نے کرنی ہے ہم نے سر آپ کے ریفرنس سے کرنی ہے چاہے ہمارے دوستوں کو بری لگے چاہے اچھی لگے سر ہماری جو بات غلط ہوگی اس پہ وہ اپنی بات کریں گے سر بشک کریں ان کا حق ہے لیکن فائیب فورٹی فائیب اور فورٹی سیون ایک سر حقیقت ہے یہ ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ سر یاد رکھی جائے گی کہ اس الیکشن میں جتنی دھاندلی ہوئی ہے سر اور دھاندلی سر نو مہینوں سے آئی سے نہیں ہوئی نو مہینوں سے ہو رہی تھی میں خود سر اس کا شکار تھا اس کے بعد سر ہمارے چیئرمن پہ ہمارے لیڈر پہ ناجائز پرچے ہیں اور ہم سو بندہ آن اوت یہ بات کرنے کے لیے ہیں جو زیارے ہیں کہ عمران خان پہ سر ناجائز پرچے ہیں سارے ہم سو بندہ ادھر بیٹھے ہیں سر اگلی بات سر ہمارے جو سب وائنڈ اپ کریں جلدی جلدی آ رہا ہوں میں آپ کا موٹ دیکھ رہا ہوں سر اس کے مطابق میں جلدی جلدی سر آ رہا ہوں میروانی آپ کی آئی و ادھر میمبرز ٹو ٹیک کیر آف سر ٹھیک ہے سر جمعہ کا دن بھی ہے جی سر اگلی بات ہم کر رہے ہیں سر اپنے دو میمبرز کی جو ہمارے دو میمبرز ہیں سر میہ اسلام اقبال کئی دفعہ سر میں آپ کی توجہ چاہوں گا میہ اسلام اقبال صاحب سر ہمارے پرپوزڈ اپوزیشن لیڈر ہیں سر جس دن میں نے سپیکر کا لیکشن لڑا اور میں نے یہ ریکویسٹ کی سر سر میں نے سر یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میں آپ پنجابی میں اب ایک ہماری طرف تو سر ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ کی طرف کا سر مجھے نہیں پتا کہ تُسھی سارا لوارہ در کھانا کر سکے دیو سر میہ اسلام اقبال سر ہمیں سیمبلی میں چاہیے اور احمد رشید کے پروڈیکشن آرڈر سر چاہیے سر یہ ہماری ہمارا اعتجاج کا تسلسل رہے گا اس کے بعد سر میری صرف دو منٹ کی بات رہیں گے سر ہمارے جتنے سر میمبرز ہیں ہمارے ہر میمبرز میں سر دو دو تین تین اف آئی آرز ہیں سر سر بعد یہ ہم پرویلیج موشنز بھی لاسکتے ہیں ایڈجنمنٹ موشنز بھی لاسکتے ہیں لیکن یہ باتیں میں بھی میرا بھی تیسرا ٹینور ہے سر اسمبلی میں یہ باتیں یہی تک سر رہ جاتی ہیں آپ اس میں سر ایک تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں ہم سر ایک بات آپ سے کلیر کر دے سر ہم موجودہ گورنمنٹ سے ملک صاحب کوئی ریلیف نہیں لیں گے ہم بالکل نہیں کوئی ریلیف لیں گے ہم اپنا حق آپ کے تھو لیں گے تاکہ ہمیں اپنے سپیکر کے تھو اگر اپنا حق ملے تو یہ سر ہمارے لیے آنر ہوگا ہم موجودہ گورنمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں لیں گے کیونکہ نگران گورنمنٹ جو سو کارڈ نگران گورنمنٹ تھی سر اس کے ذریعے جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اس کے اس کے پیچھے موجودہ گورنمنٹ ہے سر تینکیو ویری مائچ سر تینکیو ویری مائچ مزید بھی سر کبھی ہم